بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد خوا نسلی علی رسولہ الكریم مجاہدے کے بارے میں کل حضرت حکیم الامد حضرت تانویر احمد لالے کی باتیں ہو رہی تھیں پھر حضرت مجدد نے ایک مثال دی ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے اسを مختصر کرتا ہوں کہ مجاہدے سے گبرانے کے بارے میں فرمایا معرومی رحمد لالے نے جو حضرت تانویر احمد لالے نے بیان کیا پھر شیخ اللہ رب العجم عارف بللہ حضرت مولانا شاکیم حضرت تانویر احمد لالے نے فرمایا کہ عبادات میں مزا آتا ہے ایک قسم کا حلوہ ہے تو حلوہ کھانے میں آگے آگے ہیں جب کام کرنے کا وقت آئے تو پیچھے پیچھے تو اس پر فرمایا مجاہدے کی قرآن پاک نے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا نا مجاہدے کا اور مجاہدہ ہے گناہ نہ کرنے کا مجاہدہ چار تفسیر آپ سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ ایک آدمی شیر یہ گدوانہ آپ کو پتا ہے گناہ ہے اللہ کے ناراضی ہے گدوانہ ایک آدمی گیا جا کر رکھا ہے مجھے شیر گدوانہ ہے چند دن پہلے ہی عرص کر چکا ہوں یا پھر رات میں بیان ہوا تھا بہرحال تو سوئی جب لگی تو اس نے چیف ہمارے یہ کیا ہے کہا میں کان بنا رہا ہوں کہ شیر بغیر کانے گان نہیں ہوتا کیا پھر سوئی چوب ہوئی کہ اب کیا کر رہے ہو کہ آنک بنا رہا ہوں کہ شیر کانا نہیں ہوتا کہ شیر پھر سوئی چوب ہوئی اب کیا کہ اب دوسری آنک بنا رہا ہوں کہ شیر اندھا نہیں ہو سکتا کیا پھر دن پر بھی اس نے یہ کیا پیروں پر بھی یہ کیا آخر میں پھر سوئی چوب ہوئی کہ اب کیا ہوا کہ میں پیٹ بنا رہا ہوں کبھی شیر بغیر پیٹ کا نہیں ہوتا اٹھا کے دو تپڑ مارے کہا تجھے شیر بنوا نہیں نہیں ہے باگ یہاں سے خامقہ کے باتیں کرتا ہے تو اسی طرح نلو نام الفض جو خودداریاں ہیں اللہ تعالی کی محبت نلو نام الفض جو خودداریاں ہیں بڑی ذلتیں ہیں بڑی رسوائیاں ہیں اس شیر سے اپنی گھبرا جاتا ہے ذلتیں رسوائیاں ذلت نفس و شیطان کی ہے رسوائی نفس و شیطان کی ہے بات نہ ماننے کی وجہ سے ہماری تھوڑی ذلت ہوگی قرآن پاک کے وہ لڑت تو نہیں ہوگا اللہ فرما رہے ازت والا وکار والا وہ جو گناہ نہیں کرتا لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں الفاظ جو ہے وہ آشار کی بات اور ہوتی ہے سمجھانے کی نصیتیں ہوتی ہیں وہ تو فرمایا ہے اس نے مجاہدہ اختیار نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں بار 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 آپ لوگ پڑھتے ہیں ما شاء اللہ کہ دنیا کے لئے مجاہدہ اٹھانا آسان اللہ تعالی جس سے راضی ہو اس کی فکر اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کی فکر نہیں تم جو شیق کے پاس اسطلاح کے لئے آئے ہو تو اس کی سختی اور لطار کو برداش کرو اور اگر اس کو برداش نہیں ہے تو شیر کا نامی بت لو وہ گدوانے کا شیر کا نامی بت لو اسطلاح کی درخواستی نہ کرو بھائی وہاں تو اسطلاح اسطلاح ہی کے طریقے سے ہوگی پھوڑا لے کر گئے تو نشتر تو لگے گا ہی کاٹے گا اس کو تو اب وہاں نشتر لگانا ضروری ہے اور یہاں یہ حال ہے کہ تو تو عشق زخم سے ہی باگتا ہے تو نے عشق نام کی سوا دیکھا ہی کیا ہے بس نامی نام ہے عشق کا ایک ہی زخم لگا تھا کہ بھاگے فرمائے تو تو عشق زخم سے ہی بھاگتا ہے تو نے عشق نام کی سوا دیکھا ہی کیا ہے بس نامی نام ہے عشق کا ایک ہی زخم لگا تھا کہ بھاگے وہاں کا تو عدب یہ ہے کہ جب تم نے پیر کا انتخاب کر لیا تو نازک دل نہ بن پانی اور مٹی کی طرح سست گرنے والا نہ بن اگر ہر زخم پر بغض اور کنا دل میں رکھنے لگا تو تو کیسے بغیر پالش کی آئینہ بن جائے گا یہ مسئبت ہو گئی ہے کہ حضرت نرہ وظیفہ اصلاح کے لئے ہرگز کافی نہیں نرے وظیفے والے پیروں سے واللہ ثم واللہ جو کبھی اصلاح ہوئی ہو اصلاح تو ہوتی ہے اصلاح کی طریقے سے تو اہل محبت کے پاس جاؤ اور وہ جو کہیں وہ کرو تھوڑے دنوں میں دل نور سے معمور ہو جائے گا اور خدا کی قسم اس قدر محضوظ ہو گئے کہ تمہاری نظر میں پھر سلطنت کی بھی کچھ حقیقت اور وقت میں رہے گی حافظ شرازی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب حافظ بے خود ہو گیا ایک جوہ کے برابر بھی کہکہ اس کی حکومت کو کب شمار میں لاسکتا ہے فرمایا خواجہ مذہب رحمت اللہ نے دل ہے وہ جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا دل ہے وہ جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا میری نظر میں خات بھی جہاں جہاں نمہ نہیں کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو گئے کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریہ بھی پھر امیں تخت سلیمہ تھا جناب میرے پاس اذر مجدد فرما رہے ہیں جناب میرے پاس قسم سے زیادہ کوئی ذریعہ یقین دلانے کا نہیں ہے مکرر قسم کھا کر کہتا ہوں جو اس راستے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے گا وہ ایسا ہو جائے گا کہ پھر اس کو نہ موت کا خوف ہوگا نہ نمونیا کا نہ بخار کا نہ قہد کا نہ وبا کا کوئی غم در رہے گا بس بلکل جنت کی اسی حالت ہو جائے گی ہاں غم ہوگا تو ایک کہ اللہ میاں تو ناراض نہیں یہ اس کو جو قصہ کہانی سمجھے گا اللہ اس کو قصہ کہانی بنا دیں گے ارادہ ہو کوشش ہو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیں گے باقی حضرت فرماتے تھے ہر بات کو یہ سن کر کہنا کہ آج کل کیسے ہو سکتا ہے تو ہو بھی نہیں سکتا قیامت تک کیلئے اللہ کے حکامات ہیں نا جناب ہاں غم ہوگا تو ایک کہ اللہ میاں تو ناراض نہیں اللہ کے نزدیک میں کیسا ہوں نہ جانے وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض بس اس غم کے سوار کوئی غم نہ ہوگا مگر یہ غم ایسا لذیذ ہے کہ ہزاروں خوشیاں اس پر نسار اس شخص سے اگر کوئی کہنے لگے لاؤ تمہارا یہ غم تو ہم لے لیں اور اس کے عوض اپنی ساری خوشیاں تمہیں دے دے تو کبھی نہ بدلے گا تو حضرت یہ دولت ملے گی اللہ کے پاس اور ان کی اتباع کرنے سے تو حاصل طریق اور ان کی اتباع کرنے سے تو حاصل طریق کا یہ ہے کہ عامال میں حمد کر کے شریعت کے پابند رہو ظاہرن اور باطنن اور اللہ اللہ کرو اور کبھی اہلاللہ کی صحبت میں جایا کرو اور ان کی غیر موجودگی میں جو کتابیں وہ بتائیں ان کو پڑھا کرو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور محب ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا ضرور بل ضرور ہو جائے گا لو جی یہ چار چیزیں ہیں میں ٹھیکا زمانت لیتا ہوں کہ جو ان چار عمل پر جو ان چار پر عمل کر کے دھکلاوے گا وَيُحِبُّهُمْ بَيُحِبُّونَا کا مصداق یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور محب ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا ضرور بل ضرور ہو جائے گا قسم کھا کر بار بار فرما رہے ہیں لو صاحب اب اختیار ہے جو چاہے عمل کر کے دیکھ لیں اور تجربہ کر لیں اور اس کی ضرورت نہیں کہ مورید ہو جائے اجی کسی کی پیری موریدی اس لئے پھرتے ہو ان چیزوں کو چھوڑو بیعت کی صورت ضروری نہیں اصل چیز بیعت کی روح یعنی اتباع ہے اصلاح کرانا ہے جناب حضرت مجزوب رحمت اللہ نے فرما رہے ہیں کہ احکر جامعہ کا شیر ہے تین حق مرشد کے ہیں رکھ ان کو یاد تین حق مرشد کے ہیں ان کو رکھ یاد اعتقاد اور اعتماد اور انقیاد جیسے ڈاکٹر سے رجوع کرتے وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ تحقیق نیت کرتا ہوں میں کہ آج سے بناوں گا تم کو طبیب اپنا اللہ اکبر ایسی کوئی نیت نہیں کرتا اسی طرح سے کیا ضرورت ہے کہ پیر کہے میں نے تمہیں مورید کیا اور مورید کہے میں نے تمہیں پیر کیا اس پٹا اور قبولیت ضرورت ہی کیا ہے اگر پکے کاشتکار ہوگے اور طریقے سے کاشتکار ہی کروگے تو بلا پٹا اور قبولیت کے بھی غلہ پیدا ہوگا غرض مورید ہونے کی ضرورت نہیں بس پیر کے کہنے کے مطابق کام شروع کر دو بس ہو گیا تعلق واللہ وہی نفع ہوگا جو پیری موریدی میں ہوتا ہے اب لوگوں کا عجب حال ہے کہ کام بتاؤ تو نہ کریں بس بیعت کا نام کرنا چاہتے ہیں بس بیعت کا نام کرنا چاہتے ہیں بیعت کیا ہے محض رسم ہی رسم رہ گئی ہے چنانچہ جو پیر ایسے ہیں کہ مورید کو تو کر لیتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں بتاتے ہیں ان سے تو لوگ خوش بہت ہوتے ہیں اور میں مورید تو کرتا نہیں کام بتلاتا ہوں تو مجھ سے ناراض ہوتے ہیں یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ جو بھید ہیں فقیر کے وہ ایسی طرح باتوں کی باتیں ہیں اور موریدوں کو وہی بتایا جاتے ہیں اس پر حضرت مجدد کی ایک بات یاد آ رہی ہے یہ فرمایا شاید آگے لکھا ہوں اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا آپ لوگی برکت سے کہ اگر کوئی کسی شیخ کے پاس جائے اور کہے کہ غصہ کیسا ختم ہوگا بدنظری کیسے چھوٹے ہے جی جوانی برباد کرنا غیبت کرنا کیسے چھوٹے اور وہ یہ کہے کہ پہلے آپ مجھ سے بیعت ہو جائیں پھر میں آپ کی اصلاح کروں گا یہ عزت تھانویر احمد تلال نے فرماتے تھے کس وقت بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے پیر صاحب کا اس نے دکانداری بنا لی جو فرض ہے اصلاح وہ نہیں کر رہا اور بیعت کا کہہ رہا ہے فرمایا یہ پیر نہیں ہے پیر ہے یہ میاں خدا رسول اللہ صلی اللہ خدا کا رسول اللہ صلی اللہ نام لو شیخ سے پوچھ کر احکام بجا لاؤ اصل اصلاح نفس کے طریقے پیر سے پوچھو یہی بھید ہیں یہی راز ہیں آج کہنتے ہیں اچھر مچھر پنتر پرہم محبت کی بول بولو اور بس علوے پراتے کھاؤ جناب اگر کوئی کہے گے کیا باطنی طریق بس یہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہی ہے کہ شیخ کی اتبا ہے حضرت سے سوال کیا گیا تصویف حاصل کرنا فرض ہے حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہر مسلمان کیلئے فرض ہے کیونکہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے اتقو اللہ حق تقاتی کہ اللہ سے حق ڈرنے کا جو ہے اس طرح ڈروں جتنا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اس حساب سے ڈروں جناب پھر بعض نے جناب فرمایا کہ اسی کا دوسرا اس طرح نام تصویف ہے حالانکہ اصل ہے یہ عزت کی ہم تذکیہ ہے نفس جناب اس پر بعض نے شباہ کیا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے چنائے چہتے روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمہن پر سخت گزری اور اتنی عبادت اتنی عبادت کے زخم ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ حق ڈرنے کا کون ڈر سکتا ہے یہ تو طاقت سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور یہ آیت نازل ہوئی فتق اللہ مستطعتم اتنا ڈروں مفہوم جتنا تمہارے اندر استطاعت ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت پہلے کے لئے ہے اس طرح حضرت نے فرمایا میں کہتا ہوں اس سے منسوخ ہونا حسب اسطلاع اہلِ اصول لازم نہیں آتا کیونکہ صلف نے اسی بات پر نصیت فرمائی یہ تقویٰ کی جو اللہ کا حکم ہے حضرت حقیم الامت تھانوی رحم طرح نے فرمایا میں دعویٰ کرتا ہوں بغیر علم دین کے فضائلِ اخلاق اور بلندیِ اخلاق اعتدال اقوال میسر ہونا ممکن نہیں چنانچہ بے عمل جن کے پاس اخلاق نہیں ہوتا لیکن مال کے بدولت خوش آمدیوں کا اجتماع رہتا ہے اس لئے ان کے عیبوں پر پردہ پڑا رہتا ہے سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے کہ مولوی سے مراد عالم بعمل ہے جس کا نام آپ دروش رکھ لیجئے یہ ایسا نہیں آپ گناہ کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ مولویوں میں داخل ہی نہیں ہم صرف عربی جاننے والے کو مولوی نہیں کہتے مصر بیروت میں بہت سے عیسائی اور یہودی عربی دعائیں حتیٰ کہ علوم اسلامیہ کے بڑے بڑے واقف ہیں جناب تو کیا ہم ان کو مقتدائی دین کہنے لگیں گے عیسائیوں اور یہودیوں کو اب عربی بولنے کی وجہ سے بتانے آگے ہے یا نہیں حضرت حانویر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے حضرت کی بات بتاتا رہتا ہوں کہ عربی زبان تو سیکھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی قرآن پاک کی عربی جنت کی زبان عربی لیکن اس پر ناز حضرت مجدد فرماتے ہیں نہیں کرنا عدعہ بحاشرت میں لکھا ہے کہ عربی دانی پر اکڑ نہیں دکھانا ابو جہل ابو لہب جیسی عربی بول سکتے ہوں لیکن ان کا کام بنا یہ نعمت ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اس پر اکڑنا نہیں کیا آپ مثال دی کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسی عربی آج کل کوئی بول سکتا ہے فرمایا کہ تعلیم اخلاق تعلیم اخلاق کو عجیب باتیں ہیں تعلیم اخلاق کو درس سے خارج کر دینے کی نقصانات اس قدر کثیر ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا خلاصہ یہ کہ علماء اس قدر سے بے خبر کی بدولت اس میں سے بہت سارے جھوٹے مکار پیر بن گئے وہ چوازہ فرماد عملیات شروع کر دیں اور مخلوق کو اور دنیا کو دبا کر رہے ہیں اس لئے چاہیے کہ اخلاقی کتابوں کو درس میں داخل کریں اور صرف درس اخلاقی کا نہیں بلکہ محققین اہلاللہ کی خدمت میں حصف حصف گنجائش طلبہ کو قیامت کو کرنے کو کہیں اور ان سے عملن آداب اور اخلاق ان کو سکھائیں اور اللہ والوں کی صحبت سے برکت حاصل کریں اور چند دن ان کی خدمت میں عامد و رفت رکھیں جس سے نسبت باطنہ ایک گونہ راسخ ہو جائیں تب مخلوق جو اللہ کی ہے ان کے پاس جا کے دین کی بات کروں ان کے ارشادات اہلاللہ کے اپنے ہاتھ میں لیں آگے پھیلائیں انشاءاللہ عموماً عوام اہل اسلام سے اہل اسلام ان سے وابستہ ہو کر جھوٹوں کو چھوڑ دیں گے اور حق ظاہر ہو جائے گا باطل دفن ہو جائے گا لوگوں کو آنکھوں سے ایک نظر آ جائے گا موسیقا موسیقا